ہم ہمیشہ آپس میں اس چیز کا تذکرہ کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کس طرح یہ جارہ داریاں توڑی جائیں آج میں اللہ کے حضور شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس مقام تک پنچا دیا ہے کہ شاید ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہونے جارے ہیں کہن صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر اس تحصیل میں اس ظلے میں ڈولمنٹ نہیں ہوئی تو اس میں کسی پارٹی کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اگر کسی پارٹی کا قصور ہوتا تو سرگودے میں بھی ڈولمنٹ نہ ہوتی منڈی باودین میں بھی نہ ہوتی چکوال میں بھی نہ ہوتی یہ یہاں کے نمائندوں کی نائلی تھی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہے کیونکہ میری نیچر میں کسی کا نام لے کے تنقید کرنا نہیں ہے لیکن آج جس تکلیف اور کرب سے ہم گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ نمائندے ہیں کے نہیں سب بول کر بتائیں آپ گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں نا اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں اور اگر وہ کام نہ کرے تو اسے نکال دیتے ہیں یہ بٹھا کر تنخواہ دیتے رہتے ہیں تو ایسے نمائندوں کو بھی نکال دینا چاہیے نا جو آپ کے کام نہ کرے آپ کی عزت نہ کرے آپ کے تحفظ نہ کر سکے تو میرے بھائیوں بزرگوں ہم لوگ آپ میں سے ہیں ہم عوام میں سے ہیں ہمارے گھروں کے دروازے وہ میرے گھر کا دروازہ ہو یا کنزائش رائع صاحب کے گھر کا دروازہ ہو یا ایون رجہ تقی کے گھر کا دروازہ ہو وہ ہمیشہ آپ کے لئے کھلا رہا ہے تو ہمیں اس دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے جو ہمیں آگے سے بند ملنا ہے ہمیں اس ٹیلی فون پہ فون کرنے کی ضرورت کیا ہے جو آگے سے ٹینڈ نہیں ہونا لہذا میرے بزرگوں بھائیوں جنہوں نے آپ کا فون اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے آپ کی تضیق کیا جن کے آپ دھر گئے ہیں وہ آپ کو ملے نہیں انہوں نے آپ کی تضیق کیا آئندہ ایسے لوگوں کو وہی سلوک آپ نے کرنا ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا بزرگوں بھائیوں وقت بہت ہو چکا ہے آپ سے آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے آج دل تو کرتا تھا کہ لمبی بات کروں لیکن ابھی بڑے وقت آئیں گے بڑی محفلیں سجیں گی تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جس بات کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہم نے اس ملک میں سارے تجربے کر کے دیکھ لیے لیکن اس ملک میں اگر ترقی ہوئی ہے تو نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے پیول پارٹی کا دور آپ کے سامنے اور یہ جو پچھلے ساڑھے تین سال والا آیا تھا اس کا دور بھی آپ کے سامنے تو اس ملک کے لیے اس میمار وطن کو اس محسن وطن کو وہ واپس آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے ہم سب کو جانا ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس ملک کا محسن ہے جو اس ملک کا میمار ہے جس نے ہمیں یہ موٹر وے دی جس نے ہمیں ہسپتال دیے جس نے ہمارے لیے کام کیا ہم اس لیڈر کے لیے کھڑے بھی ہوں گے مریں گے بھی لڑیں گے بھی تو اس لیے اکیس تاریخ کو کنساب کے ساتھ ہمارا پلان تیہ ہے ہم اپنا جلوس پندانکھن سے لے کے آئیں گے اور بھی ہمارے دوست ہیں جن کے جلوس آنے ہیں مجھ سے کسی نے کل سوال پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں تو میں نے اسے جواب دیا کہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل سوارے جا رہے ہیں جن سڑکوں پہ ہم نے دکے کھائیں ہیں جہاں ہمارے بھائیوں کو سکولوں میں ٹیچر نہیں ملے ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملے یہ ساری سالتیں ہم چاہتے ہیں کہ کل جو ہماری آنے والی نسل ہے اس سے ملے تو اس لیے اکیس تاریخ کو میں ادھر سے جلوس لے کے آؤں گا کن صاحب یہاں سے آئیں گے ہم یہاں توبہ کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں گے آگے ہم ہمارا سفر اکٹھے گزرے گا میں آپ لوگوں کی گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا کوئی کسی اور آپ کے جلوس کے ساتھ جاؤں گا کن صاحب بھی اور میں بھی وہاں پندال میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے چاہے ہمیں زمین پر کوئی بٹھائے ہم زمین پر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ ہی واپس آئیں گے اس لیے آپ لوگوں نے اس دن ہمارے ساتھ چلنا ہے کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی کسی انتظامی کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے انتظامات ہم اور کرنل صاحب ملے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ضروری تھا اب انشاءاللہ پرسو وہ واپس تحریف لا رہے ہیں جس طرح پورے ملک سے لوگ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تحصیل پندال خان حلقہ پی پی چبیس اینے سکسٹی ون کے لوگ بھی یہ ابھی ہمارا پی پی چبیس ہو گیا ہے پی پی چبیس اور اینے اکسٹھ کے لوگ بھی جوک در جوک انشاءاللہ عابد اشرف جتانہ صاحب کی قیدت میں ہم سارے لوگ یہاں سے جائیں گے اگر رہو اگر ملک پی چبیس سارے ویڈرین ہے ہم ڈرین ہے ہم ہیں ہم ہم رہا ہیں موسیقی 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 موسیقی